یہاں پر آپ کو خبر دیں کہ حکومت نے وزیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیر آزم عمران خان نے اس کی منظوری دے دی ہے شوکت ترین سینیٹر بن کر ہی وزارت پر براجمان رہ سکیں گے آئین کے تحت دی گئی محلت اگلے ماہ ختم ہو جائے گی آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ حکومت نے وزیر خزانہ شوکت ترین کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیر آزم عمران خان نے اس کی منظوری بھی دی دی ہے آئین کے تحت دی گئی محلت اگلے ماہ ختم ہو جائے گی جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر خزانہ ہی رہیں گے شوکت ترین اور اب ان کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ یہ آئین کے تحت ضروری ہے کہ ان کو سینیٹر شپ کا لیکشن لڑایا جائے شوکت ترین سینیٹر بن کر ہی وزارت پر براجمان رہ سکتے ہیں کیونکہ آئین کے تحت جو دی گئی محلت ہے وہ ان کی اگلے ماہ ختم ہو جائے گی اور اس شوکت ترین وزیری خزانہ ہی رہیں گے لیکن اس کے لیے اب انہیں سینیٹر بنانے کا فیصلہ حکومت نے کر لیا ہے وزیر آزم عمران خان نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے اور سینیٹر بن کے ہی وہ وزارت پر رہ سکتے ہیں آئین کے تحت یہ کرنا ہوگا کیونکہ ان کی محلت اگلے ماہ ختم ہو جائے گی شہباز احمد سے بات کرتے ہیں جی شہباز اجیسی حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ شوکت ترین ہی حکومت کے وزیری خزانہ رہیں گے شہباز ترین کی مدت جو کہ آئندہ ماہ قتم ہو رہی تھی تو ان سینیٹر بنائے جائے گا اور درائے بتا رہے گے کہ شہباز ترین کے لیے ایک سینیٹر لڑوا جائے گا اور چھوکت ترین کے لیے ایک سینیٹر لڑوا جائے گا تو ایک بوس میں سینیٹر ہو جائے گا جی ٹھیک ہے شہباز ہمیں بتا رہے ہیں بہت شکریہ اب خیبر پختونخواہ کی سینیٹر کی سیٹ سے انہیں ایک سینیٹر لڑوا جائے گا اور پھر اس کے بعد سینیٹر بنانے کے بعد ہی وہ بزارت پر رہ سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بہت شکریہ